موسیقی نمسکار میں رویش کمار کیا سو سال کا سفر کافی نہیں ہے کسی عمارت کی تعمیر تصور اور حاصل کا حساب کرنے کے لیے ہم موجود ہیں شبلی اکیڈمی کی عمارت کے ٹھیک سامنے یہ اس کا سوہ سال ہونے جا رہا ہے انیس سو چودہ کا سال اب آپ کلپنا کیجئے کہ اٹھارہ سو اسی تیراسی کے سال میں جب کانگریس کی بھی استحاپنا نہیں ہوئی تھی اللہ ما شبلی نمانی نام کا ایک شخص آجزمگڑ کے علاقے میں ایک انٹر کالیج کی استحاپنا کرتا ہے جس کا نام رکھتا ہے شبلی نیشنل انٹر کالیج نیشنل تب یہ جملہ ہماری آزادی کی لڑائی کا ایک عام تصور نہیں بنا تھا بعد میں یہ دھیرے دھیرے بنتا ہے اور یہ انیس سو چودہ میں یہ عمارت اکیڈمی جو ریسرچ اکیڈمی ہے یہ قائم کی جاتی ہے انیس سو سترہ میں گاندھی چمپارن جاتے ہیں اور پھر سارا اتحاس وہاں سے دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہوتا ہے ہم آج کے دوہزار چودہ کے آزمگڑھ میں آئے ہیں تو بہت مشکل ہے اس اتحاس کے پننے سے بچ پانا لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جب بھی یہ بتانے کی کہ اس علاقے کا اپنا اتحاس کیا رہا ہے ہم جب چناؤں کور کرنے جاتے ہیں تو ایسے کئی سے کئی اچھے پترکار ملتے ہیں کچھ جانکار ملتے ہیں جو اس علاقے کے اتحاس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں صرف سو سال پرانے اتحاس نہیں ساٹھ کے دشک کے اتحاس کو ستر کے دشک کے اتحاس کو کافی بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ستتر میں اندرہ گاندی ہار جاتی ہیں پوری طرح سے کانگریس کا صفایہ ہوتا ہے تو اسی آزمگڑھ سے پہلا اپ چناؤں جیتی ہیں اور یہاں پر دن رات یہاں کے سڑکوں پر محنت کرتی ہیں اور محسینہ کی دوئی یہاں سے جیت کے جاتی ہیں کچھ پترکار بتاتے ہیں کہ اتر بھارت نے پہلا کومیونسٹ کا سانسد یہی سے بنتا ہے کچھ یہ بتاتے ہیں کہ جے پرکاس نرائن لوہیا اچارے نریندر دیو آج کے سماجوادی نہیں تبکہ سوشلسٹوں کی کرم بھومی بھی آزمگڑھ ہے کچھ بتاتے ہیں کہ راہل سانکرتی آین ہریاؤد کیفی آزمی ان سب کی یہ زمین ہے اور نہ جانے کتنے افسر کتنے ایکیڈمکس کے لوگ کتنے شائروں کی یہ زمین رہی ہے تو ان سب کا ایک ملا جلا اتحاس ہے جو چناؤں کے سمیہ میں ہار جیت سے نکل کر تھوڑا ہمیں دیکھنا چاہیے ان سے بعد ان قصوں میں بھٹکنا چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم اتحاس میں کیا کیا چھوڑ آئے ہیں اور جن کو بھول جانے سے ہم اپنے ورطمان کو کتنا خراب کر دیتے ہیں اگر ہم اپنے اتحاس کو ٹھیک سے سمجھ رہے ہوتے تو کم سکم ہم کسی آزم یا کسی شاہ کے بیانوں کے آدھار پر سمجھدائیوں کو اس یا اس کہہ کر نہیں بلاتے تو آج پرائیم ٹائم میں آزم گھر سے ہم کچھ ایسے ہی شخصوں سے شخصیتوں سے بات کریں گے آپ کے ساتھ محمد صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا یہاں پہ اور اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے ایسے آپ فون پہ بہت ساری چیزیں جانتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں لیکن جب عمارت دیکھ کر لگا کہ یہاں ایک لمبا اچھا خاصا اتحاس ہے لیکن پہلی بات جو آپ لوگوں نے بتائی وہ اس بات پر آپ نے زور دیا کی پارٹیشن کی راجنیتی کی مخالفت سب سے پہلے آپ کے علامہ شبلی نمانی صاحب کی وہ مسلم لیگ کے بہت سخت مخالف تھے علامہ شبلی صاحب وہ جو ہے وہ اس بات کو نہیں چاہتے تھے ابوالکلام آزاد صاحب اور مولانا شبلی ابوالکلام آزاد مولانا شبلی کے شاگرد ایک طرح سے تھے پر دیوبند کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی جب میں اگر دیوبند جاتا ہوں تو کہتے ہیں جمعیت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھے پارٹیشن کی مخالفت کرنے والے ویرود کرنے والے تو وہ جمعیت العلماء کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مخالفت کر رہے تھے تو جمعیت العلماء اس سے پہلے مسلم لیگ جو ہے جنہ کی جب تھی تو انہوں نے سخت مخالفت کی تھی اللہ شبلی نمائے لیگ آج کی تاریخ میں یہ بات کیوں محتوپورن ہے کہ یہاں پہ ہندوستان میں کیا کسی پہچان کو کسی سوال کا جواب ہے اس طرح سے کہ ہم نے اس پارٹیشن کا ویروت کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی سوال پوچھ رہا ہو تو پوچھنے سے پہلے یہ جواب کہتے ہیں مسلمانوں کو ریسپانسبل ریسپانسبلیٹی جو ہے پاکستان ڈیویزن کی جو ہے یہ ہندوستان کے لوگ جو مطلب جو سوکال جو اپنے کو دیش بھکت کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ریسپانسبل ہیں دیویزن کے لیے ایسا کچھ نہیں یہ تو انگریزوں اور یہاں کے برامینیزم کا جو ہے یہ سسٹم تھا یہ دیویزن ہو جائے یہ علامہ شبلی نے مسلم لیگ کی مخالفت میں یا جنہ کی مخالفت میں یا جو طاقتیں اس زمانے میں اٹھ رہی تھیں کی دیش کو بھانٹا جائے یہ تب بھی ابھی تو گاندی نے چمپارن سے شروعات بھی نہیں کی تھی انیس سو سترہ انیس سو چودہ کی عمارت ہے نا یہ لیکن ایک ذہنیت بن رہی تھی بن رہی تھی انیس سو پندرے وغیرے میں جب یہ پہلی عالمی جنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہٹلر کا جو نازیزم ہے پوری طریقے سے جو ایک نسل کے بنیاد پر بٹوارہ کر رہا تھا تو وہی ایڈیالوجی ہندوستان بھی آ رہی تھی تو ایک نسلی اعتبار سے جو بٹوارہ کرنے کی جو بات ہو رہی تھی تو اس کی مخالفت انہوں نے آزم گھڑ میں یہاں یہ مطلب اگر میں گھڑی گھما دوں تو آپ سوچئے کی اٹھارہ سو تیراسی میں وہ بناتے ہیں جو جینیس جو ہوتا ہے وہ کسی ایک ایک علاقے سے کہاں تھے اتنا ڈیٹیل کی بات میں ایک علاقے سے انٹر کالیج یہاں بناتے ہیں نا ہاں ہاں لیکن جو جینیس ہوتا ہے وہ کسی علاقے کا یا کسی زمانے کا نہیں ہوتا کسی ایک ایک ایج کا ایرہ کا نہیں ہوتا بلکہ جو سرسید کو ملی یا مولانا آزاد کو ملی اس کا یہی ہے کہ وہ سرسید اس زمانے کا جو انٹلیکچول تھا مسلم انٹلیکچول وہ مسلم لیگ کا حامی تھا اور اس علامہ شبلی نومانیے کا ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ہندوستانیت کو لے کر کے ابرتی ہے اسی لئے گاندھی یہاں پر آتے ہیں اسی وجہ سے جیسا کہ ابھیمار صاحب نے کہا کہ مولانا آزاد ان کے روحانی شاگرد ہیں علامہ اقبال ان کے روحانی شاگرد ہیں ہاں ہندی میں مانس پتر تو یہ چیز ہے یہ چیز ہے ان کے لئے کہ وہ جو بٹوارے کا یا جو اس کا وہ ہے اس کی مخالفت ہے اس لئے علامہ شبلی کو ان لوگوں نے دبانے کی کوشش کی جو مسلم انٹلیجنسیا تھا ان کو دبانے کی کوشش کی یہ اب جتنی بھی وہ دیکھیں گے اور ایک چیز ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ علامہ شبلی نے اگر اوحیات جاوید یعنی کہ سرسید کی اگر انہوں نے آٹیو بیографی لکھ دی ہوتی تو شبلی کا مرتبہ کہیں اور بلند ہوتا ہے لیکن انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھوں گا جس میں ایسا لگے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تعریف کا پولندہ ہے جب انہوں نے لکھا اللہ علامہ الطاف حسین حالی نے جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے پر آپ یہ کہیں کہ آزادی کے بعد بھی وہاں کے انٹیلیکچول کا اتنا پرباہ ہو رہا کہ شبلی نومانی علامہ شبلی نومانی کو جگہ نہیں ملی جو جلدی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمارت ہے 1914 میں اور آپ بتا رہے تھے کہ 1883 کے آس پاس ہے کہ انٹر کولیج یہاں پر ایک قائم کی جاتی ہے سکول انٹر کولیج اب انٹر کولیج بولا ہے تب تو کانگریس اس کا بھی گٹھن نہیں ہوا اور اس کا نام وہ نیشنل رکھتا ہے نیشنل جو زمانے میں نیشنل لفظ کا استعمال کرنا کتنا خطرناک تھا یہ آپ سوچئے لیکن علامہ شبلی نے اس وقت جو ہے وہ نیشنل کا استعمال کر کے اپنے نیشنلیزم کا پورا ثبوت دیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جالان صاحب ہاں ٹھیک ہے کہ ابھی آپ لو آئی آئیے جب میں آپ سب سے نام پوچھ رہا تھا تو اگر کوئی ٹی وی کے اس طرف بیٹھا ہے تو وہ نوٹس کر سکتا ہے کہ ہندو مسلم ہندو مسلم تو ایک پتہ چلتا ہے کہ آزمگڑ کیا ہے ٹھیک ہے جو یہ اتحاس بتا رہے ہیں یہ ساری چیزوں میں آزمگڑ اپنی چھوی ایسی کیوں نہیں بنا سکا کیوں اتنی ساہیتک ویبیدتہ ایسے 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 لوگ یہاں پر ہوئے ہیں کہ وہ لسٹ چھوٹی پڑ جاتی ہے ہے نا کم پڑ جاتی ہے کہ آپ اس کا نام لیں تو کیوں ان کے ساتھ تو نائنسافی ہوئی لیکن آزمگڑ اپنا اپنا پریچہ اس طرح سے کیوں نہیں درج کرا سکا پہلے میں تھوڑا لاما صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ لاما صاحب سچے راشتر بھکت دیش پریمی بیدوان بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ایک گرنٹ لکھا ہے سرطن نبی اچھا وہ آٹھ والوم میں ہے پورے سات والوم میں ہے وہ کیا ہے اب اس میں لائف 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 آ پروفیٹ ہاں تو وہ پورے اسلامی ورلڈ میں ایک ادھکریت گرنٹ مانا گیا ہے اور لوگ آتے ہیں یہاں ریسرچ کرنے یہ بہت بڑی اپلپدی آزمگڑ کی ہے اور اس کے لیے سبلی منجیل پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ وہ آزمگڑ میں نہیں ہے جہاں تک اس کی بات ہے آزمگڑ میں کبھی اس طرح کے کوئی فساد یا سمپردائی کا اس طرح ہوئے بھی تو ایسا ہی جسے جھڑپ ہو جاتی ہے ہمارا ویڈیو کوئی ایسی ہتیا یا کوئی خون یا اس طرح کا آز تک ہوا نہیں کبھی اور پھر وہ مجھے آکے یہاں کی دکانوں کے نام دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ اگر پانڈے سٹورس ہیں تو بغل میں نبی سٹورس بھی ہے نہیں نہیں شہر میں گھسے تو وہ آپ کا پرچے کرا دیتے ہیں کہ آپ کہاں آ رہے ہیں کام دین سویٹ ہاؤس ہے اس کا مالک جو ہے وہ مسلم ہے اچھا مسلم ہے لیکن کام دین سویٹ صاحب کو بہت لوگوں نے کہا کچھ ایسے لوگوں نے کہ اس کا نام جو ہے اسلام سے جوڑ دیجئے کالیج کا انہوں نے منع کر دیا انہوں نے اس سب دو جوڑ رہے تھے ہاں علی گھڑ بیسو ڈیالے کے ساتھ تو مجھ کو جو معلومات ہے یہی ہے کہ اسی سے بہت سارے باتوں کے بہت سارے پکش ہوتے ہیں کوئی اور کچھ دعویٰ کر سکتا ہے ابھی میں آ رہا تھا تو کسی شخص نے کہا کہ اگر آپ جائیں اتر پردیش کے زلوں میں جائیں تو کنسکم مسلم جو ادارے ہیں جو پڑھائی لکھائی کے تعلیم کے ان سب کی عمر اگر آپ جوڑیں گے تو کوئی اسی سال ہے ہے نا کوئی سو سال سے ہے کوئی ایک سو دس سال سے اس طرح سے ہیں اسی اتر پردیش میں اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی سمپتی کی قیمت اگر اس میں جوڑ دیں آج کے بازار کے لفظ میں تو وہ چالیس سے پچاس ہزار کروڑ کی ہے مگر اس کی اتنی گر گئی ہے کہ یہ انسٹیٹوشن جو ہیں اب اس طرح سے سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتا ہے جو ہوا ہے وہ پورے سماج میں ہوا ہے اچھا جو وہ چاہے وہ ہندو سماج ہو چاہے مسلم سماج جو ہر جگہ مولیوں کا جو ہنن ہوا ہے ایک طرح سے آہ تو اس کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر آئے گا اسی سماج سے آئے گا اسٹوڈنٹ آئے گا تو اسی سماج سے آئے گا پر آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے تو آپ کے جو ہندو لڑکے بھی پڑھتے ہیں تو وہی تو میں بتا رہا ہوں پورے سماج میں ہاں پورے سماج کا جب میں جب ڈیٹریریشن ہوا ہے اور تمام جو ہے قدریں بدل گئی ہیں مولے بدل گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ سٹوڈنٹ بھی اسی سماج سے آئے گا اور ٹیچر بھی اسی سماج سے آئے گا جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے آزمگڑکوں کی سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کی کافی ارورہ بھومی رہی ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ آزمگڑ مکھی روپ سے یہ کہیں کہ سہیتکاروں کی جن میں بھومی رہی ہے ہندی اور اردو کے بہت بڑے بڑے سہیتکار آزمگڑکی دھرتی پر ہوئے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ہندی اور اردو کے آزمگڑکے سہیتکاروں کو ہٹا دیا جائے تو ہندی اور اردو کا سہیت آدھا رہ جائے گا ہندی کے ہریوز جی راہل سانکریتیاین آچاری پندیت چندربلی پانڈے پندیت لکشمین آرائین مصر پندیت رام چیتو پادیا اردو میں مولانا شبلی نمانی کائفی آجمی صاحب پہتے سام حسین صاحب مولانا بھائی ڈدین جو ڈلی میں وہ ابھی یہی کے ہیں وہ بھی یہی کے ہیں اور کوئی ریہ پاروالے جو ہیں کیا نام ان کا کوئی ریہ پاروالے جو ہیں ہاں سمسور رحمان فاروقی صاحب جو ہیں ہندی اور اردو سائیت میں اس کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے لیکن یہ سب عطیت ہے یہ سب عطیت ہے ورطمان میں جو ہے وہ ایستیتی نہیں بن پا رہی ہے اور اس کے لیے دوشی ہمیاب ہیں ہاں نکل رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ نکل رہے ہیں آپ لیڈ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کسی کے پاس اتنا اچھا اتحاس ہو آج دیکھیں آپ کے اتر پردیش میں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں ہیں نا ان کے ان کے زبان میں راجنیتی میں بات ہو رہی ہے چاہے کوئی کرے چاہے پہلے میں کوئی کدھر سے کرے یا بات میں کوئی کدھر سے کرے اس میں ایسا مان لیا جاتا ہے کہ آزمگڑ یا تو چپ ہے یا اس کا پارٹنر ہے ایک میں میڈیا کی چھوی کی بات کر رہا ہوں اس میں یا تو چپ ہے یا وہ پارٹنر ہے لیڈ نہیں کر رہا ہے اس کا نیتی تو نہیں کر رہا ہے جب اس کے پاس اتنا اچھا اتحاس ہے تو سچ یہ ہے کہ لوگ سکریے تو ہیں لیکن وہ پورو والی اسٹیتی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں میں تھی ورطمان سمیہ میں وہ نہیں ہو پا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ ہندی اور اردو کے چیتر میں اچھا کام کر رہے ہیں اچھا ہے کہ ہاں شروعات میں جب دیس ہوتانتر ہوا ہاں اس کے بعد یہاں پر جو ہے کمنسٹوں کا گڑھ رہا ہے یہ آزمگڑ اچھا چلتے رہے ہیں آزمگڑ کا کیرل اس کو کہا جاتا تھا آزمگڑ کا کیرل کہتے تھے کہا جاتا ہاں تب کہا جاتا تھا تو یہاں کا نمودری کون تھا ای ای ایم ایس نمودری پاہ آدھر سنگھ تھے خندے رائے تھے یہ یہ کیا کہتے ہیں تیج بہادر سنگھ تھے یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں سے الیکشن برابر جیتے تھے پھر بھی وہ لوگ کیوں پیچھے چلے گئے مطلب وہ وہی اپنا ادھار کیوں نہیں بڑھا سکے وہ ایسا ہے کہ آج کمیونیسٹوں کی کیا حالت ہوگی جات اور دھرم کی راج نہیں چلے گی کمیونیسٹ نہیں لڑ سکے پھر برگ برگ کمیونیسٹ سماج کو برگ برگوں بٹا ہوا مانتا ہے اور جب سماج کو دھرموں میں جاتیوں برگا ہوا مان لیا جائے گا تو یہ برگ گریب جو ہے وہ اپنی جات میں چلا گیا گریب جو تھے وہ اپنی دھرم جات میں چلے گیا پہلے کبیر پڑھ لیجے یا پھر کال ہوتا کیا تھا ان لوگوں کا اتنا زمین پر سنگھرش کرتے تھے یا آزم گڑھ میں یہ اتنا فرٹائل لینڈ تھا جنتہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے برابر جنتہ سے ملنا جنتہ سے لوگ تھے وہ ہوا کیا تھا جب 77 میں اندرہ گاندھی جب یہاں پر آئی تھی محسینہ کی دوائی کے پرچار کے لیے بھائی ایلیکشن یہاں پر ہوتا ہے اس کے بڑے کیسے ہیں وہ کیا کیسے ہیں اب اس سمائے تو دیکھئے پرشتیاں یہاں کی اس پرکار کی تھی کہ جنتہ جو ہے جنتہ پارٹی ساسن سے اطرا سے ان کی آپسی لڑائیوں سے اوپ گئی تھی یہ لوگ کے آپس میں کوئی شکاراتما کام نہیں کر رہے ہیں اور چکمنگلور کے چناؤں کے بعد جنتہ کی یہ سمجھ میں ہے کہ ان لوگوں کے مان کا یہ سرکار چلا پانا نہیں ہے اور پہلی بار جنتہ نے یہاں سے یہ سندیش دیا دیکھئے یہ دھرتی جو آجمگڑکی ہے گمبھیر لوگوں کی دھرتی ہے بدجیوں کی دھرتی ہے اس بات سے تو میں خوش ہوں کہ آپ نے اپنی ویراثت کی جو امارت ہے وہ بہت بہترین طریقے سے بچا کر رکھی نہیں امارت اور یہاں کی سنسکتی بھی ہم نے بچا کر رکھی ہے پورے ہندوستان میں آپ یہ جانئے کہ اتنا بڑا کانٹ ہوا یہاں پر سامبرتائی دنگیں کبھی نہیں ہوئے یہ آجمگڑکی بہت بڑی رہی یہ بسیشتہ تو خیر ہم اندرہ گاندھی کی بات کر رہے تھے ہاں ٹھیک ہے اندرہ جی کے جوانے میں اس سمیں جو راجنیتک پردیس ہندوستان کا ہو گیا تھا اور جنتہ پارٹی کے لوگ جو آپس میں سنگھر سے یہاں یہاں اس جگہ سے وہ کیوں اپنا وجود پھر اتنا ڈھونڈ پائی تو کیا کیا تھا انہوں نے ایسا ہاں آپ بتانا چاہتے ہیں بتائی بتائی ہاں سنا ہی کوئی ان کو برتن برتن نہیں دیا تھا کچھ ایسا جب رام نریجی نے سیٹھ خالی کی یہاں کی لوگ سبھا کی ہاں تو اس کے پہلے سے ہی ہاں یہ جو پانچوں گھٹک مل کر کے انہوں نے جنتہ پارٹک سرکار بنایا تھا ہاں آپسی مدبھیج سے جنتہ بہت نیراس ہونے لگی کہ یہ سب ساسن نہیں چلا سکتے مول چیزیں یہ سب ساسن نہیں چلا سکتے مول چیز کیوں سمجھ اسٹیٹ میں اس بیڈی کی گورنمنٹ تھی سنجھک ویدھائک دل کی اندرہ جی کو ڈانگ بنگلہ تک نہیں ملتا تھا رات اسٹے کرنے کے لئے یہاں پر کپتان گنگ میں ایک ڈانگ بنگلہ ہے ڈیرگیشن ڈیپارٹمنٹ کا اس کے لئے اپلائی کرنے گئے وہ مندر میں ایک رات ان کو گزارنا پڑا اس سے ان کو اور سہان بھوت مل گئی مہلائیں جو دیکھتی تھی اے بہنی دیکھا تھا وہ ان کے کمرون دے تھا مندرے میں اس سے ان کو اور ملا کر اندرہ جی چار دن رہی ہیں اور یادو اور گھر یادو گھر یادو سب ایک جھوٹ ہو گئے یادو اکیلے پڑ گئے اسی میں بہت بری طرح سے پراہ جائے اور پھر وہ پھر کانگریس کا ایک طرح سے ریوائیول ہوتی ہے پر آزادی کی لڑائی میں بھی اس جگہ کا کافی رول تھا نہیں کافی بڑے بڑے نیترم آپ نے کہا کہ میں جس کمرے میں ٹھا رہا ہوں وہاں جواہر لال نہرو رکھا کرتے تھے موتی لال نہرو بھی رکھا کرتے تھے جواہر لال نہرو بھی رکھا کرتے تھے یہاں پتہ نہ چاہتے ہیں پہلا ستنتہ سنگرام جو ہے پہلی بار آج ایم گھر ستنتہ ہوا تین جون اٹھارہ سو ستانہون کو تین جون اٹھارہ سو ستانہون کو کیا بات ہے پہلی بار ستنتہ ہوا اور پچیس دن ستنتہ رہا اس کے بعد اٹھارہ جولائی کو اگست کو ستنتہ ہوا اور چھبیس ستمبر تک چالیس دن تک رہا اور یہاں پر پرسیو پال سنگھ کا ساتھ سن رہا باقایدے چالیس دنوں تک اور تیسری بار پھر ستنتہ ہوا بیس اپریل بیس بیس مارچ اٹھارہ سو اٹھامن کو جب کونگر سنگھ نے اس کو ستنتہ کر آیا ویر کونگر سنگھ یہاں پر جگہ جگہ چپے چپے پر لڑائی ہوئی ہے یہاں پر انگریجوں کے ہم کتنی آسانی سے راجنیتے میں ہندو مسلمان کر دیتے ہیں رجب علی تھے یہ ارادت جہاں تھے مجفر جہاں تھے یہ پرسوی پال سنگھ تھے پرگن سنگھ تھے بینی مادھو سنگھ تھے اس جوانے میں آج سے بھیکھی صاحب گوگا صاحب درگو سنگھ لپن سنگھ سیوجور سنگھ اپنے ہسٹری کو کتنا بڑیا سے جانتے ہیں بیہاری سنگھ سنگھ اور سب ایک طرف ہو جائیں گے تو کائس کا پچیس ہزار مل کے وہ جیت جائیں گے سنیے 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 1857 میں 1858 میں یہ کنور سنگھ یہاں آتے ہیں تو کنور سنگھ کی سینہ کا دوباری میں سواگت ہوتا ہے دوباری تو وہاں پر حرق سنگھ حرباند سنگھ ان لوگوں نے ان کا سواگت کیا ان کی سینہ کو کھانے پانے کا سارا انتجام کیا اسی انتجام کرنے کے قارن انگریج ناراج جب ہو گئے سنگھ حلاق سنگھ اور بحاری سنگھ کو فانسی کسی پر اتنا بڑیا اتحاس ہے یہ سب اتحاس کے ہونے کے باوجود کیوں لوگ اسی اتحاس کے کچھ پرسنگوں کو اٹھا کر دو سمودائے کو الگ الگ کر دیتے ہیں دیکھیں عائشہ ہے یہ کون فیل کر رہا ہے یا پھر آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا یا ہم آپ لوگوں تک پہنچ پا رہا ہے ان تینوں کے علاوہ بھی بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں 1857 میں جو پہلا ستنتہ سنگرام ہوا اس سے انگریجوں نے نصیحت لیا کہ یہ جب تک ہندو و مسلمان ملک لڑیں گے تب ہم ان پر ساسن نہیں کر پائیں گے اسی جمانے میں اسی جمانے میں جب بنارس میں ہندو و مسلمان سکھ سب مل گئے سکھ بھی ملے تھے بنارس میں سکھ سینک جو تھے جو انگریجوں کے ساتھ تھے وہ بھی مل گئے تھے بگاوت کر گئے تھے ہم اس جمانے میں ہی مورتی رکھی گئی وہ دور درستی سے رکھی گئے کبھی ان کو لڑانے کیلئے مورتی اسی جمانے میں رکھی گئی اور آپ نے بولا تو کیفی کی وہ نظر میں یاد آ رہی ہے نہیں جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے پر اتنا اچھا اتحاس سب کی زبانی ہے نا یاد ہے ایسی کیا کمی رہ جاتی ہے کہ کوئی خان ہو کوئی شاہ ہو بول جاتا ہے اور ہم ہندو کی طرف سے بولتے ہیں وہ مسلمان کی طرف سے بولتے ہیں اور یہ آپ کے اتر پردیش میں اس چناؤں میں ہو رہا ہے کہیں لوگ کھل کے بول رہے ہیں کہیں دبی زبان میں بول رہے ہیں کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش فیل ہو رہا ہے جب ہم سچے تھے ہیں کہ کوئی راجنیتک دل ہمیں بانٹ رہا ہے یہ تو آئینسٹین کا فرمولا تو ہے نہیں ٹھیک ہے جب ہم کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے تو پھر اس کا جواب تو ہمارے پاس ہے آپ ایک کنوہ دکھا رہا ہے یہاں پر اسی جگہ پہ کہ جہاں نیرو نہایا کرتے تھے گاندھی جی نہایا کرتے تھے آپ نے کمرہ دیا جو مجھ سے جوارلہ نیرو رکا کرتے تھے صوفہ سیٹھ سو سال پرانا ہے جب پورا اتحاس یہاں ساکشات ہے اس کو دیکھ کے دیکھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ راجنید آج کے سماج پہ اتنی پوری طرح سے حابی ہوتی جا رہی ہے مدیجیوی سماج یہاں حملوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی راجنید کے کارڈ جو ان کا یہ کھڑے اندر تھا اس میں دھیرے در یہ سفل ہوتے جا رہے ہیں اور سماج کا جو ورگ ہے دھیرے دھیرے جاتی کیا اوبجاتیوں میں بڑھتا جا رہا ہے اب تو اوبجاتیوں کا ہو گیا ہے وہ کیا لے کر آئیں پڑھا دیجئے ہمیں کسی نے کہا کہ نومانی صاحب کی نظم بھی تھوڑا سا تو تھوڑا اس کا مطلب بھی بتا دیجئے گا اگر کوئی ایسا بہت بھاری بھلکم شکل انداز میں پڑھ دیجئے تھوڑا تو لوگوں کو بھی سمجھ میں لوگ کہتے ہیں کہ آمادہ اصلاح لیگ یہ اگر سچ ہے تو ہم کو بھی کوئی جنگ نہیں سے گئے راز سے کچھ کچھ یہ بھنک آتی ہے کہ ہم آنگ یہ احباب سے اب ننگ نہیں فرق اتنا تو بظاہر نظر آتا ہے ضرور اب خوشامت کا ہر ایک بات میں ارنگ نہیں اس کا مطلب سنشیب میں بتا دیجئے فٹاکس جب مسلم لیگ جب اپنے شباب پر تھی تب لکھا ہے انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ شخص جو کبھی مسجد میں نہیں گیا نماز کے بارے میں نہیں جانتا وہ مسلمانوں کا امام بنا بیٹھا ہے جنہ کے بارے ہا اس طریقے کی چیز ہے اس زمانے میں تو اسی چیز کو انہوں نے کہا کی ایک سکریٹری کے ذریعے اور ٹائپ رائٹر کے ذریعے جو پورے ہندوستان کو دو ٹوڑوں میں باٹنے چلا ہے اس طریقے کی باتیں انہوں نے شبلی صاحب نہیں کہنے کی کوشش کی اسی لئے اتحاس میں سبلی دب آئے گئے اسی لئے دب آئے گئے اسی لئے اتحاس میں سبلی دب آئے گئے اس لئے ایک سبلی نیسنلیشت تھے اور اس کے بعد جو لوگ آئے کسی نے کسی روپے انگریجوں سے ملے ہوئے تھے انگریجوں کے ہیٹائی سی تھی اب دیکھئے ہم سب باتیں کر رہے ہیں تو کتنے گھبرا کے سن رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں چاند سے کوئی پتھر لے کر آئے ہیں اور اس کے بارے میں معاینہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا لائے ہیں یہ کوئی سمجھ رہے ہیں ان لوگ کیا بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہماری ناکامی رہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ہر آخری آدمی تک برابری سے نہیں پہنچا اسی لئے یہ ڈسکنیکٹ نہیں تو ان کی سمجھداری ہم سے کسی معاملے میں کم نہیں ہے لیکن خیر بتائیے بہت ساری سمجھداری ان کی ہے ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک جب ہم آ رہے تھے تو ہم کلیگ ہیں سرپیہ سنگوان تمہیں ان کو کہہ رہا تھا کہ آج اگر انسٹیٹوشن کے سینٹر کو دیکھئے تو یا تو ممبئی ہیں ڈلی ہیں یا بہت سے بہت ان جگہوں پر ہیں جہاں پر آئی آئی ٹیز ہیں یا آئی آئی ایم ہیں ہے نا لیکن تب کے اگر سو سال پہلے کے اگر ہم ہندوستان میں جائیں تو کوئی آزمگڑھ میں بھی ایسی عمارت بنا رہا ہے جس کی آج لائبریری اتنی اچھی ہے اور جس کا ڈیزائن اتنا بڑیا ہے ہے نا اور وہ صاف سترے ڈھنگ سے بنا رہا ہے کوئی علیگڑھ میں بنا رہا ہے بنا رہا ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں ہے نا لیکن وہ دھیرے 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 قوالیٹی پہ میرا وہی کہنا ہے کہ آپ کنٹرول کھو دیتے ہیں جس کے وجہ سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں یا ہم یہ بات یہ بھی ایک دھارنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کا ریزلٹ بہت اچھا ہوا لوگ بہت آگے کہوں مجھے نہیں مالکہ آپ بتا سکتے ہیں سائنٹسٹ پر فیسر شامیم جیراج پوری نسیم آوت یہ سب وائس چانسلر نسیم صاحب نسیم صاحب وہ وہاں ہریانہ کے جو سیکریٹی بھی تھے چیپ سیکریٹی یا کیا تھا نسیم صاحب وہاں سے ریٹائر ہونے بعد تب جو آجی گھڑ کے وائس چانسلر ہو کے جو اتنا بڑیا ہسٹری ہونے کے باوجود آزم گھڑ کی چھوی اس طرح سے کیوں آتنگ سے یا باہر سے آنے والے پیسوں اور سمبندوں سے بنتی چلیے نہیں میڈیا کا پرچار میڈیا کا پرچار یہاں کوئی اس طرح کی بات اکبال سوہل صاحب وہ کیا ہے کیسے جو جرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر آزم ہوتا ہے پورا شیر پڑ دوں میں اس قطعے آزم گھڑ پہ مگر احسان تجلی ہے فیضان تجلی ہے اکثر جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر آزم ہوتا ہے تو یہاں جو ہے وہ اس کی بڑی کرپا ہے اوپر والے کی یہاں کا کن بھی جو اٹھتا ہے وہ چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے اور پھر سے اب یہ شیر کہہ دیں تاکہ اس قطعے آزم گھڑ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر آزم ہوتا ہے اکبال سوہل صاحب شاعر بہت بڑے تھے وقی تھے اور کانگریس کے نیتا تھے میری ڈلی میں بھینٹ ہوئی تھی مولانا وحید الدین صاحب سے مولانا وحید الدین صاحب کے وہ چچا تھے انہوں نے بتایا کہ میری شادی میں جو ہے اکبال سوہل صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو ہے سوٹ کات کر کے اس سے جو کپڑا بنا تھا اس کا کرتہ انہوں نے شادی میں سلویا تھا اس طرح سے یہ اکبال سوہل صاحب بہت بڑی ہستی تھے ہمارے ہاں کی اس سنسطان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان اور زیادہ تر ہندو ہی ہیں زیادہ تر ہندو ہی ہیں وہ ایک ان کے پڑھنے سے بھی ایک ریلیشن بنا ہوا ہے شاید اس طرح کے انسٹیٹویشنز کم ہیں کہ جہاں پر اور زلوں میں ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کچھ تو ہوگا ہے اس کا ایک سنس آف ہسٹری ہوا جو یہاں پڑھنے والا جانتا ہوگا اس کے اتحاس کو اس کے احسانوں کو جس کی وجہ سے آزمگرد کبھی ٹوٹا نہیں ہے دیکھئے یہاں آزمگرد میں جو پرانے کالیجز میں پرانے انسٹیوشنز میں ہی شبلی ہے ویسلی تھا ویسلی تو اب ختم ہو چکا ہے لگ بھگ ختم ہو چکا ہے وہاں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے نام پر مشکل سے یہاں سے بھی پہلے یہاں سے پہلے لیکن وہ ایک دم برباد ہو گیا ہے تو اچھے کالیجز میں اب یہی شبلی کالیج بچا تھا اور شبلی ڈگری کالیج بچا تھا تو یہاں جو ہے دونوں کمیونٹی کے میں آپ بتاؤں دونوں کمیونٹی کے سٹوڈنٹس یہاں پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں مل جل کے رہتے ہیں کسی طرح کی کوئی بات کبھی کبھی یہ جو ہماری راجنیت ہے اس نے کبھی کبھی ضرور درار جب ٹی وی بول دیتا ہے ٹی وی کے بکسے سے دو لوگ بول دیتے ہیں پہلے اور بعد میں درار پیدا کرنے کی کوشش کیا کبھی کبھی مطلب کچھ حد تک کامیاب ہو پائے لیکن یہاں کا تانہ بانہ اتنا کلوزلی نٹ ہے اتنا بنا ہوا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کبھی کامیاب نہیں ہو پائے اور اس کی دین جو ہے وہ اس کالیج کی بہت زیادہ ہے جو مجھے ایک بات بتائی کہ آپ اٹھارہ سو سنتیس بتاتے ہیں اٹھارہ سو تیرہ سی بتاتے ہیں انیس سو بیس بتاتے ہیں اس کے باوجود ان اداروں کے باوجود پڑھائی لکھائی کے معاملے میں مسلم سمات پیچھے کیوں گیا پیچھے اس لیے گیا ایک بات بتاؤں میں ایک تو سب سے بڑا نقصان پارٹیشن سے ہوا یہاں کا جو ایجوکیٹڈ کلاس تھا وہ سب کے سب چلا گیا اب یہاں جو رہ گئے ایک تو ان کے اندر جو ہے وہ یعنی گلٹی کانشنس جسے کہتے ہیں کہ چاہے انہوں نے وہ کیا بیرود کیا تھا اس کا اسی لیے وہ گئے بھی نہیں تب بھی ایک آت مگلانی رہی ہے نا آت مگلانی نہیں اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا اگر اس دوانے میں کسی کو خاموش کرنا ہو اگر بات وہ صحیح کر رہا ہے کہا چوب رہا ہو پاکستانی ہو تم اب اس کے بعد بچارہ وہیں سے ڈر کے ایک دم خاموش ہو جاتا تھا تو اب اس کی وجہ سے جو ہے اب اچھا ایک نامیکلی بھی بیک ورڈ تھا جو یہاں رہ گئے وہ قریب اس طرح کے لوگ تھے تو وہ ایجوکیشن چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے روزی روزی اپنا بچوں کو پالنے کے لیے لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس دور میں وہ لوگ خاموش ہو جا رہے ہیں دونوں طرف سے یادہ صاحب کہ ایسی راجنیتی کا ویرود نہیں کر پا رہے ہیں اگر وہ آزم گھڑ کو جانے اگر وہ ویر کونر سنگھ کو جانے اگر وہ میرٹ کو جانے تو شاید اگر اس اتحاس کو جانتے تو بہتر ہوتا وہ لیس ہوتے ان دلیلوں سے جس سے اس کا مقابلہ کر باتے پھر وہ سمجھ سکتے کہ آزم خان جو کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں اور عمر شاہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں اس پر کسی ان کے پارٹی کے مہا سچیب کو اس کا ملیانکن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہم تو آزم گھڑ میں بھی رہ کے آزم گھڑ کو نہیں جانتے اتر پردیش میں ہم لکھنو کو زیادہ جانتے ہیں علی گھڑ کو زیادہ خوب سمجھ رہی ہے یہ بہت ہی اچھا ہے میں دو لوگوں کو اکسا رہا ہوں کہ اس طرح بولنے کا یہ ٹائم ہے اور سماج کو ان لوگوں کا باتنے کا پورا پورا ایک کھڑے انتر ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم سماج کے سامنے رکھ کر کے سماج کو حصوں میں ہم بھانتے ہیں ہم تو یہی امید کرتے ہیں ورنہ یہ سو سال کے ادارے کا پھر کیا حاصل رہ جائے گا مقصد ختم ہو جائے گا پھر آزمگڑ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوا اتر پردیشن جب سے آزمگڑ کے ہونے کچھ تو فائدہ ملنا چاہیے کہ ہم پرانے لوگوں کو ہی گنتی کیوں کرتے ہیں ایک خاص بات یہ ہے عارتھیک روپ سے اب انہوں نے بتایا کہ عارتھیک روپ سے یہ چھتر جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے بہت پچھڑا ہوا ہے اس پورے جلے میں باہر لوگ گئے وہ جو پیسہ آیا تو اس سے کچھ بھی صدار نہیں آیا یہاں کے چھتروں کا بھی کاس یہاں کاریوں کا بھی کاس جو باہر گئے پیسہ آیا کیونکہ ایجوکیشن نہیں تھی اس لئے اس کا میس یوز ہوا ہے میس یوز ہوا ہے اور اس سے نقصان بہت بڑا ہوا ہے جو گلف کنٹریز میں جو ہے وہ جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلم کمیونیٹی سے ایجوکیشن ختم ہو گئی جو کچھ تھی بھی وہ بھی ختم ہو گئی ہائی اسکول میں پہنچا نہیں لڑکا پاسپورٹ بنوانا شروع کر دیتا ہے پنجاب کی طرح بیماری لگ گئی انہیں بہت خطرناک بات بھی ہو رہی ہے کہ جتنے لڑکے آتنگواد کے نام پر پکڑے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہی ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے یہاں سے جو ہے دلی جا رہے ہیں آپ کا وہ پروگرام بھی مجھ کو یاد آ رہا ہے لڑکا تھا چودہ سال بات چھوٹا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ایک دو سال لوگ درے خوف میں رہے لیکن پھر آ جو ہی سپیڈ رفتار سنا دیئے ورنہ میں سماپ کرتا ہوں آپ سب کو مبارک یہ آپ کا جو سنسان ہے وہ سو سال کا ہو جائے گا اس سال کے نومبر انہوں نے ایک لائن میں جانتا ہوں موبیل میں ہم پوری چھانب تہرے باپ کا ہم موبیل میں پوری چھانب موبیل میں ہم پوری چھانب تہرے باپ کے یہاں کے آدمی کا جو سبھاؤ آم آدمی کا رہتا ہے موبیل میں ہم پوری چھانب تہرے باپ کا دوسرے اس سمیں جب ادھیاپکوں کا ویتن کم تھا سی روپے سو روپے تھا پرائیمری کے تو انہوں نے ان کی دردسہ پر ایک کبیتہ بنایا تو کبیتہ تو نہیں آپ کو بتا دینا ہوں تو کیا ہے اس کبیتہ میں انہوں نے لکھا ایک ماشٹر صاحب کلاس میں پڑھا رہے تھے بچوں گنگا گنگوتری سے نکلنے کے بعد ہریانہ راجستان گجرات ہوتے ہوئے تو کئی بار ہو گیا تو پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ مارٹ صاحب کیا پڑھا رہے ہیں آپ گنگا جا کے ارب ساگر میں گرتی ہے تو کہنا سنا اسی روپیہ میں ہم گنگا جی کے پورا اتر پردیس بیہار بچوں ہم گنگا ہم 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 موسیقی